میرے خیال سے ان کو یہ لگ رہا ہے جب مجھے ہٹایا اور پیسے آیا اور فوراں ہٹایا پھر ڈار صاحب کو لے کر آیا پھر جب ہم نے ڈالرز کے اندر کھلوار شروع کر آیا کہ پاکستانی's are not serious کہ یہ تو ذراوی ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے یہ تو پرانی اس پہ جا رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے حکومت میں رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا پاکستانی عوام کے اندر یا پاکستانی عوام میں سرمایہ کاروں کے ساتھ مفتا اسماعیل خان صاحب یا مفتا اسماعیل خان صاحب کے کوئی بھی سلوک اچھا نہیں تھا لیکن آج مفتا اسماعیل حکومت سے ہٹنے کے بعد اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور اسحاق ڈال پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور بہت سارے مسائل کھڑے کر دیئے انہوں نے مفتا صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کی نوکری خطرے میں ہے یعنی پاکستان اور پاکستان کا جو وفد ہے جو آئی ایم ایف سے ملاقات کر ہے جس میں اس حاق دار شامل ہے اس نے آئی ایم ایف کے سربراہ کی نوکری خطرے میں ڈال دی ہے اور مفتا صاحب نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے آگیا ہے لیکن ایک بات کا اطراف انہوں نے کیا ہے کہ اس ساری تباہی کے پیچھے پاکستانی سیاست کا جو ہاتھ ہے وہ بڑا کار عمل ہے مزید آپ جانیں مفتا اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں ہم جنتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں مفتا اسماعیل صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کیا کہا ہے جان دیئے میرے خیال سے ان کو یہ لگ رہا ہے جب مجھے ہٹایا اور پیسے آیا اور فوراں ہٹایا پھر ڈار صاحب کو لے کر آیا پھر جب ہم نے ڈالرز کے اندر کھلوار شروع کر آیا کہ پاکستانیز آر نوٹ سیریس کہ یہ تو ضرابی ریفارم کی طرف نہیں جا رہے یہ تو پرانی اس پہ جا رہے ہیں اسی چال پہ جا رہے ہیں کہ ہم ڈالر اپنی مرضی پہ رکھ لیں گے ہم اس کو روک لیں گے ہم اس کو روک لیں گے اور ہم کو پیسے دے دیں آپ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو لگا کہ یار یہ خود سیریس نہیں ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیریس نہیں ہے تو پھر وہ ایم ایف اس وقت آپ اس طرح سوچیں ایک مشن چیف کے پوائنٹ اف یو سے کہ وہ اس وقت سوا بلین ڈالر پاکستان کو اپروف کرتا ہے بورڈ دے دیتا ہے ہم کو وہ سوا بلین ڈالر دینے کے بعد اگر پاکستان پھر پھنس جاتا ہے تو اس کا بھی کریئر ختم ہو جائے گا وہ بھی آگے نہیں جائے گا جس طرح یہ بینکس نے جو یو ای کے بینکوں نے پیسے واپس لے لیے وہ اس لی لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار اگر پیسے ابھی واپس نہیں لوگے تو پھر نہیں ملے گے اب چائنا نے بڑا کام کیا ہے ہم کو سات سو ملین ڈالر دے کر یہ بہت میرے خال سے ہم کو اور اگر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خال سے پھر ہم کو یو ای کے بینکوں سے بھی شاید پیسے مل جائیں گا تھوڑی سی وہ ہو جائے دیکھیں یو ای سعودی اور قطر تینوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیپوزٹ دیں گے لیکن انہوں نے کہا ہم انویسٹ کریں گے لیکن ہم بھی پھر تھوڑی سی اپنی اس کو ٹھیک کریں نا اب اگر ان کو انویسٹ کرنا ہے یہاں پہ قانون سازی ہم کو کرنے کی ضرورت تھی ہم انویسٹ نہیں کر پا رہے کوئی کو انویسٹ کرنے آتا ہے ہم بولتے ہیں ہم چوری کر رہے ہیں ان کو بھی چوری کا الزام لگاتے ہیں سیاست تو اس طرح چل رہی ہے کہ جیسے کوئی معاشی بوران ہے ہی نہیں میں سچ پتا رہا ہوں کہ اگر آپ سیاست دونوں کے بیان پڑے تو لگتا ہے کہ کوئی معاشی بوران نہیں ہے ہمارے جت سائبان بھی سیاست میں مسئلہ ہے لیکن اگر آپ ایک کوئی بھی امریکی کمپنیوں یورپی کمپنیوں اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے کوئی پچیس پچاس میلینڈ ڈالرز تو اس وقت وہ کیا کریں گے تھوڑے دن رک جاؤ چار مینے رک جاتے ہیں دو مینے رک جاتے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پاکستانی انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے وہ تکلیف میں لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں تو آپ امپورٹ کے بزنس کے اوپر تو تھوڑے سی مشکل دیں گے ہم اگر ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں اس میں بھی وقت لگے گا ایک آت سال اب اگر آپ نے روپے کا ریٹ صحیح رکھا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھنے دیں تو انشاءاللہ تعالی سوڑی سی بہتری ہوگی یہ بہت بڑی مارکٹ ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں رک گئی ہے بکوز آف آلوٹ آف انڈسرٹنٹیز پولٹیکل انڈسرٹنٹیز بڈ از ویل از اکنامی انڈسرٹنٹیز میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انڈسرٹنٹی جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے بزنس کو بنسبت کے سیاسی انڈسرٹنٹیز آپ کی بات درست ہے کہ یہ چیزیں جوڑی بھی ہیں لیکن میں بزنس میں ان کے پوائنٹ افیو سے سوچ کر بھی بتا رہا ہوں کہ جو آدمی پاکستان میں اس وقت بزنس کے جو اوپر نیچے دیکھتا ہے دیکھیں ہمارے یہاں مثال کے طور پر نوے کی دہائی میں بھی سیاسی وزرائے آدم آتے تھے جاتے تھے چار وزرائے آدم آٹ وزرائے آدم آئے اگر کے ٹیکرز کو گن لیں مارشل لوائے بہت سارے ٹرانزیکشن پاکستان میں کبھی تو بہت سٹیبل حکومت تو نہیں رہی ہے نا مطلب یہ کہ ہم ایک کوٹ آرڈر سے ہی پیشے ہٹ جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس میں دوریز نو ڈاؤٹ کہ آج پاکستان کی اگر معایشت پیچھے ہے اگر پاکستان بنگلہ دیش، ہندوستان یا دیگر ممالک سے پیچھے تو اس کی وجہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استقام ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور جو ہمارے سیاسی اور مسائل ہیں لیکن وہ تو لانگ ترم گروت ہماری کم ہوئی ہے لیکن شورٹ ترم میں اس وقت جو مسئلہ ہے فور بزنس انویسٹنگ ان پاکستان میں ایسنگ ایک نامی کشو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور پاکستان کو ایم ایف سے سٹاف لیویل اگنیمنٹ کرنا مست ہے کیونکہ یہ لاسٹ لینڈر آف راسز ہو گئے اب اس کے اندر کس لیول پہ پولیٹیکل لیول پہ ہم جو ہے وہ سعود عرب اور یو اے ای اور قطر سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ فنڈنگ وہ کر لیتے ہیں کس لیول پہ ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں کل میخار سے بات بھی ہوئی تھی فائننس مسٹر صاحب کی وہ ان سے جبٹی ٹریشری سیکٹری سے اور ہم کس لیول پہ پولیٹیکلی اور فنانشلی اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں ان ممالک سے لیکن یہ دو تین چیزے آئی ای مئف کہہ رہا ہے تین روپے سااڑھے تین روپے جو بجلی بڑھانی ہوگی وہ میرے خواہ سے ناغذیر ہو گئی ہے اب وہ آئی ای 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 بیت کی وہ بات ماننا جس سے فارف کائے گا آپ جانتے ہیں جو انٹرس ریٹ بڑے گا اس سے ایک فیصد سے سوا سو ڈیرہ سو عرب روپے کا پرائیوٹ سیکٹر کو خرق پڑ جاتا ہے حکومت کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو اس سے بڑی مار لگتی ہم کو بزنس لو ہو جاتا ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ مطلب 20% اگر ڈسکاونٹ ریٹ ہو رہا ہے تو کہاں پہنچتے ہیں اور انفلیشن آلیڈی وری ہائی ہے تو وہ آئی ایم ایف کی بات بھی ایک دم ناجائز نہیں ہے تو یہ دو تین چیزیں مشکل ہیں اور اگر اب دو سو اب دیکھیں آج چار پانچ رکھے پر وہ مہنگی ہوئی ہے بجلی اگر یہ ٹرینڈ رہا اور اگر ہم تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے تو اگلی پاندرہ دن بات لیکن یہ اب مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب اکل آپ نے پیٹرول سستا کیا آج چہ روپے یہ بڑھ گیا تو اب یہ پاندرہ دن کی کسٹ تو ہماری آئے اب اگلے پاندرہ دن میں یہ کسٹ ہوگی اور پہلے بھی تھوڑی سی کسٹیں ہیں جو شاید پاس آن کرنی پڑیں گی تو مطلب یہ ہم بہت ساری چیزیں کارپٹ کے اندر ڈال رہے ہیں جس کو اپنے حاضر صحیح کرنی پڑی اس طرح کریں یہ پروگرام آپ کر بھی لیتے ہیں تو اگلا پروگرام میں جانا ضروری ہے کیونکہ یہ پروگرام تین مینے میں ختم ہوگا آپ کے بہت اگر ہوگا تو سات آٹھ نو ملیئر بلین کا ریزر دوں گے آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ضروری ہے اگلا پروگرام تو سائن نہیں ہوگا جب تک کہ ایک نئی حکومت نہیں آئی ہوگی تو کبھی نہ کبھی آپ کو یہ چیزیں تو سٹیبلائز کرنی ہوں گی لیکن اب دیکھیں کس کروگرام بیٹھتا ہے نفتہ صاحب نے بڑی انٹیلیجنٹلی ساری باتیں کی بلکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ نے پولیسے بھی بتائیں آپ نے کہا کہ پاکستان کو اپنی چیزوں کے اوپر انسہار کرنا پڑے گا پاکستان کو ایکسپورٹ میں اپنا کام کرنا پڑے گا پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوں گی اور جو شرعہ فیصد جو تین فیصد شرعہ کی گئی ہے وہ کم ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کے اندر تمام کاروباری افراد کو نقصان ہوگا یہ ساری چیزیں تو پتہ ہیں عام انسان کو پاکستان کے اندر یہ ہر بندہ جو بزنس کرتا ہے اس کو سارا پتہ ہے مثال کے طور پر آپ جو پاکستان کے وزیرے حضانہ تھے آپ نے پاکستان کے اندر کیا کیا آپ نے پاکستان کے ہر کاروباری طبقے سے مجود ٹیکس لینا شروع کر دیا آپ کی حکومت میں یا آپ کے دورانیے میں پاکستان نے معیشی طور پر کوئی بہترین کام نہیں کیا اب آپ آکے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج جو لیا ہے پاکستانی وہ میں نے کروایا تھا میری بنائی ہوئی پالیسیوں سے معیشت دان وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بہرانوں سے اپنی جتنے بھی اقوام ہوتے ہیں ان کو نکالتے ہیں ہمارے سامنے برازیل کی مثال ہے کہ برازیل آئی ایم ایف کے پروگرام سے کیسے نکلا ہے اپنی معاشی پلیسیاں بنا کر تو آپ نے بھی معاشی پلیسیاں بنانے کے لیے پاکستان میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا آج آپ بیٹھ کے جو مسٹر انٹیلیجنٹ بن کے ہر پروگرام کی زینت بنے ہوئے آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا لیکن آپ بھی حکومت میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں نہیں کر پائے تو آپ اندر کی جو باتیں ہیں جو پاورفلی لوگ ہیں جو مافیاس کنٹرول کرتے ہیں اس پاکستان کے افراتے ذر کو آپ ان چیزوں کو آگر حکومت کو بتائیں لوگوں کو بتائیں عام پبلک کو بتائیں کہ آپ جب وزیر خزانہ کی کرسی پر تھے تو آپ وہ ساری معاشی پلیسیاں بناتے تھے وہ معاشی پلیسیاں پر کون عمل نہیں کرتا وہ معاشی پلیسیاں کے اوپر کون عمل نہیں کرنے دیتا ناظرین اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان ہے ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ